بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے یہ دوپیر کا ٹائم ہے تقریباً دو ڈھائی بجے کا ٹائم ہے اور ہم لوگوں نے اچانک پروگرام بنایا کہ چلیں آج موسم بہت اچھا ہے تو مری کی سیر کر کے آتے ہیں چکر لگا کے آتے ہیں مال روڈ کا اور موسم کو انجوائے کرتے ہیں تو یہ ہم گھر سے نکلے ہیں اور جا رہے ہیں مری کی طرف تو یہ راستے میں ہیں ابھی بس جو کھانا وانا جو بناوا تھا وہ جلدی جلدی ہم نے کھایا کھانا اور جلدی سے میں نے چکن پلاو بنا لیا تھا وہ کھایا اور بچوں کو بھی کھانا دیا اور بس پہر اچانک کیونکہ موسم بہت ہی اچھا تھا ہلکی ہلکی بارش تھی اور بادل آئے ہوئے تھے تو دل کر رہا تھا کہ کہیں گھومنے کے لیے نکلا جائے ہر وقت گھر میں رہ رہا ہے کہ بھی نا انسان ذرا عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے تو پھر کبھی کبھی دل کرتا ہے انسان کا کہ کہیں گھومنے کے لیے جائے اور لمبے روہ پہ جائے کہیں رات رہنے کے لیے اور کہیں سٹے کرے اور تھوڑا سا ماحول چینج ہو تھوڑا سا معاملات چینج ہو تاکہ اس کی طبیعت پہ بے چینیس ہی ہو جاتی ہے اور ہر چیز بوجھ لگنے لگ جاتی ہے کام کا لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے ذمہ داریاں گھر کی ہو جاتی ہیں تو کبھی کبھی نہ ان سے نکلنے کو بہت دل کرتا ہے کہ انسان بلکل ریلیکس ہو کے رہے اور اس کو کوئی سوچ اور کوئی پریشانی اور کوئی ٹینشن نہ ہو بس وہ ریلیکس کرے تو اس کے لیے یہ ہے کہ نکلیں گھر سے باہر کوئی تھوڑا سا ٹائم کئی اور سپینڈ کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کریں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ آپ آنا جانا کریں ان کے گھر میں اور ان سے ملیں بہن بھائیوں سے ملیں تو یہ چیزیں بڑی حد تک آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں اب روز روز تو رشتہ داروں کے گھر بھی نہیں جایا جاتا اور روز روز ان سے بھی نہیں ملا جاتا تو یہ ہے کہ پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں مری کی سہر کو چلتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت نظارے تھے مری کے بہت خوبصورت اتنے اور راستے میں جتنے مجھ سے ہو سکا میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ مری تو بیسی بہت خوبصورت جگہ ہے اور پہاڑ اور بادل اور خصاص سبزہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا ایک تو موسم بھی اچھا تھا اور اوپر سے خوبصورت نظارے تھنڈی ہوا اور کبھی ہلکی ہلکی بارش ہو جاتی تھی اور کبھی بارش جو ہے وہ رک جاتی تھی اور بہت 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 اچھا جو تھا الحمدللہ بہت اچھا رہا سب اور بہت مزا آیا اور میں آگے آگے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی جاؤں گی جیسے جیسے مہاں کی جو بیوٹی ہے وہ جو خوبصورتی ہے سب جو ہے اور یہ راستے میں دیکھیں چیڑ کے درخت تھے بہت زیادہ رکبے پہ یہ پھیلے ہوئے تھے بڑے بڑے چیڑ کے سنوبر کے یہ درخت جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں مری کے راستے میں اور جو کوئی بھی یہاں آتا ہے تو وہ دوبارہ ضرور آنے کے لیے بہت چین ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ جائیں کیونکہ موسم بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہاں کا اور پھر یہ ہے کہ خوبصورتی بہت زیادہ ہے یہاں پہ قدرتی خوبصورتی بہت زیادہ ہے تو بس بچوں کو لے کے نکلیں آپ دیکھیں اب رات کا کسٹے کرتے ہیں یا پھر واپس آ جاتے ہیں یہ تو وہیں جا کے ڈیسائیڈ ہوگا جیسے حالات اور موسم ہوا تو پھر اس کے مطابق ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم لوگوں نے رہنا ہے یا ہم نے باپس آنا ہے تو یہ راستے کے سارے ویوز ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہم لوگ اتنا نزدیک رہتے ہیں راولپنڈی میں رہتے ہیں اور مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم لوگ کب گئے تھے بہت عرصہ ہو گیا ہمیں مری گئے ہوئے اور یہ میرے خیال ہے کوئی آٹھ دس سال کے بعد ہمارا مری کا جو اٹھوار ہوا اور ہم لوگ مری آئے ہیں اور یہ بس ہم لوگ مال روڈ پہ پہنچنے والے تھے تو راستے میں خوبصورت مسجد اور خوبصورت نظارہ انتہائی خوبصورت نظارہ تھا اور بادل آئے ہوئے تھے اور بارش بھی بارش کا موسم بناوا تھا وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور آپ دیکھیں کہ پہاڑ اور سب بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں مسجد بڑی خوبصورت تھی بہت اچھی تھی مسجد پیاری تھی تو یہ لوگ کچھ پیدل چل رہے تھے کچھ گاڑیوں میں مال روڈ پہ رش بہت ہوتا ہے اور اس لیے وہاں پہ گاڑیوں کے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا اور بس ایک دفعہ فس جاؤ رش میں تو بس پہ نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو بس یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے گاڑیاں نکل رہی تھی تو ہم لوگ بھی آگے کی طرف موک کر رہے تھے اور میرے خیال ہے کوئی ایک گھنٹے کے بعد وہاں سے نکلے اور یہاں پہ جب ہم پہنچے مال روڈ پہ تو یہ وہاں پہ پاکستان کا جو ڈاک کا ہے جی پیو آفیس ہے وہ تھا اور اس کے باہر سڑھیوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا موسم انجوائے کر رہے تھے اور بہت خوبصورت نظارہ تھا اور سب لوگ جو ہے وہ مزہ کر رہے تھے اپنے طرح طرح کے کھانے کھا رہے تھے کوئی چپس کھا رہا تھا کوئی پان کھا رہا تھا جس کا جو جو مور تھا وہ بلے کے اپنا کھانا بیٹھے ہوئے تھے اور مزے سے انجوائے کر رہے تھے اور کھا رہے تھے اور یہ بڑے بڑے ہوتل وہاں پہ بہت انچے انچے پہاڑوں پہ بنے ہوئے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں بہت اچھی ہیں اور آتے ہیں لوگ رہتے ہیں ہاں پہ سٹی بھی کرتے ہیں جیسے ہم لوگ آئے ہم نے گاڑی پارک کی تو ہمیں پکوڑوں کی اور جلیبی کی کشبو آئی اور ایک آدمی بلکل تازی تازی بنا رہا تھا تو ہم لوگوں نے اس سے جو ہے اسی وقت لی جلیبی بھی لی اور پکوڑے بھی لیے اور بس پھر وہ ہم نے جو ہے انجوائے کیے وہاں پہ کیونکہ تھنڈ بھی بہت لگ رہی تھی اور بس پھر مال روڈ پہ جب گھومنا شروع کیا تو پھر چائے کی بھی طلب ہوئی تو پھر ہم نے وہاں سے پنک ٹی جو ہے وہ لی اور بچوں نے آئیس کریم لے لی کہ ماما ٹھنڈ میں جا آئیس کریم کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے تو انہوں نے آئیس کریم انجوائے کی اور ہم لوگوں نے چائے پینگ پی جو تھی وہ لی بس یہ وہاں کے بزاروں کے حالات تھے کہ وہاں یہ ڈریس مجھے بہت پسند آیا تھا یہ جو بچیوں کے ڈریس تھے ایسے پتھانوں والے ڈریس شیشے والے موتی ستاروں والے اور یہ کارٹنز بھی تھے بہت خوبصورت خوبصورت ڈریس تھے وہاں پہ اور بزار میں زیادہ تر ورائیٹی جو تھی وہ گرم ورائیٹی تھی کیونکہ وہاں پہ جو ہے ٹھنڈ ہوتی ہے اور رات کے ٹائم تو ویسے بھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو پھر یہ گرم ورائیٹی وہاں بہت تھی جیسے چادریں شالز بغیرہ جو تھی یہ بہت زیادہ تھی اور لوگ جگہ جگہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا موسم کو انجوائے کر رہے تھے اور مزہ کر رہے تھے سب اور ہم نے بھی بہت انجوائے کیا مال روڈ پہ گھومے پھرے ہم لوگ ہلکی ہلکی جو ہے وہ بارش شروع ہو گی تھی تو موسم اور بھی سوانہ ہو گیا تھا اور بہت مزہ آ رہا تھا ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا میں اور دکانوں پہ خیر چیک کرتے ہوئے گئے چیزوں کے ریٹس بھی پتہ کرتے ہوئے گئے اور یہ پین تھے جن پہ نام لکھے ہوئے تھے پہلے تو کیچین آتے تھے نا دوسرے پھول بنے ہوئے ہیں گول بنے ہوئے ہیں یا آول شیپ میں بنے ہوئے ہیں یہ جو پہلے آتے تھے اب جو ہے پین آگئے ہیں ان کے اوپر نام لکھا ہوا ہوتا ہے جو ان سے بھی نام آپ لینا چاہیں وہ لکھا ہوا تھا تو یہ بڑے خوبصورت کی چین مجھے اچھے لگے تھے یہ آگئے تھے باقی دکانوں پہ جو ہے وہ گرم برائیٹی تھی اور یہ مال روڈ کا دکانیں ہیں جہاں پہ رش دیکھیں آپ کتنا زیادہ ہے لوگ انجوائے کر رہے تھے اور جو نہیں بچارے چل سکتے انہوں نے اپنی گاڑی لے لی تھی اس میں وہ اپنے بزرگوں کو بٹھا کے ان کو بھی انجوائے کروا رہے تھے کہ وہ بھی اچھے طریقے سے انجوائے کریں اور بہت مزا آ رہا تھا سب اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور بہت بہت مزا آیا الحمدللہ اور بچے بھی بہت خوش ہوئے یہاں آکے کہ بلکل الگ سے محول ہے اور بلکل موسم سب سے زیادہ بڑی بات یہ تھی بھوک لگنے لگی تھی بچوں کو بھی بھوک لگ رہی تھی کیونکہ ہم گھر سے کھانا کھا کے نکلے تھے اور کھانا ہم نے جلدی کھا لیا تھا اور بس آنے کی خوشی میں بچوں نے بھی تھوڑا تھوڑا کھانا کھایا باقی جو تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ بس ہم لوگوں نے نکلنا ہے تو اس لیے یہ ہے کہ اب بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی ایک تو تھنڈ تھی اور اوپر سے پھر چل چل کے بھوک لگنے لگی تھی تو اب ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ اب ہم میں کیا کھانا چاہیے جہاں کیا کھائیں ورائیٹی تو بہت تھی وہاں پہ ہوتلز بھی بہت ہیں کھانے کا سمان بھی بہت تھا لیکن پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ آگے چل کے دیکھتے ہیں اور کچھ اچھا لگا تو پھر لے لیں گے اور یہ ایک کھلونا تھا ان کے پاس چمک والا اس میں لائٹ جلتی تھی اور یہ بار بار اوپر کی طرف جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے اور یہ بچوں کے لئے کھلونے یہاں پہ بہت زیادہ تھے اور ریٹس اتنے زیادہ تو نہیں تھے لیسے کہتے ہیں لوگ کہ بہت زیادہ ریٹس ہوتے ہیں لیکن میرے خیال سے تو وہی ریٹس ہیں جو یہاں پہ اپنڈی اسلامباد میں جو ریٹ ہے وہی ریٹ ہوتا ہے چیزوں کے بھی وہی ریٹس ہے اتنے زیادہ کوئی فرق نہیں تھا یہ بڑا خوبصورت سا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے بلکل مال روڈ کے چوک میں جو ہے بلکل یہ وہاں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا اور پاس یہ گھڑی بنی ہوئی تھی وہ بھی بڑی اچھی لگ رہی تھی تو جی یہ ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کی ایف سی جو ہے وہ چلتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے کچھ کھانا وانا کھاتے ہیں تاکہ ایک تو سردی بہت لگ رہی تھی اور اوپر سے پھر بھوگ بھی لگ رہی تھی تو ہم لوگ پھر کی ایف سی میں آگئے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا آرڈر دیا اور بس پھر ہمارا کھانا آیا تو ہم نے بڑے مزے سے کھانا انجوائے کیا اور کھانے میں ہم نے برگرز منگوائے تھے اور ڈرنکس تھی اور اس کے علاوہ چکن پیس تھے چکن فرائیڈ جو تھے نا وہ تھے تو بس پھر ہم لوگوں نے اپنا کھانا منگوایا بیٹھ گئے وہاں پہ اور اپنا کھانا انجوائے کیا بہت مزہ آیا اور ایک چھوٹا سا ٹور تھا ہمارا ہم لوگوں نے پھر وہاں جا کے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں رات تو رہنے کا نئے پروگرام بنا ہمارا کہ ہم لوگ رات رکھیں پھر ہم لوگ بس رات کو دیر سے ہی دیر ہوگی تھی ہمیں بہت زیادہ لیکن ہم لوگ لیٹ نائٹ واپس آئے تھے رات نہیں ہم رکے تھے اور بچے کچھ بچوں کا موڈ ہو رہا تھا کہ ہم لوگ رات رکھیں لیکن پھر ہم رات نہیں رکھیں وہاں پہ ایک تو تھنڈ بہت تھی اور دوسرا پھر یہ تھا کہ اتنا کوئی وہ نہیں تھا کہ بس سونا ہی تھا جا کے تو ہم نے کہا چلے واپس چلتے ہیں گھر آکی آرام کریں گے اپنا تو یہ ہمارا کھانا آ گیا تھا تو ہم لوگوں نے کھانا انجوائے کیا اور بیٹی میری جو تھی وہ سادے بند پر کیچپ لگا کے اور پھر بڑے مزے سے اس کو کھا رہی تھی اور یہ ہمارا کھانا تھا آپ لوگوں کو یہ ویلاغ اچھا لگے تو ضرور شیئر کریں لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے انتظار رہے گا آپ لوگوں کے کومنٹس کا آپ لوگ مجھے بتائیں میری اصلاف ضائع کریں اگر کوئی کمی ہے کوئی معاملات ہیں ایسے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں اور یہ پھر ہماری واپسی کا ٹائم تھا اور یہ دیکھیں آپ کے پہاڑ کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں اس میں لائٹیں جل رہی ہیں جگہ جگہ گھار ہیں لوگوں کے ہوتیلز ہیں